اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا جی اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینئے رہنمہ حماد عزر حماد کیا کہیں گے آپ بھی یہ تقریباً چھے روپے بہتر پیسے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں کر دیا گیا ہے حالانکہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہے لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تیس ڈالر یعنی کہ کوئی بیس سے پچیس کھل نیچے آگئی ہے لیکن پھر بھی ہماری جو مسلط حکومت ہے وہ پیٹرول کو مہنگا کر رہی ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کے آنے کے بعد روپیہ اتنا غیر مستحقم ہوا ہے کہ سفتے دام جو تیل ہم قرید رہے ہیں وہ روپیوں میں وہ پھر بھی مہنگا پر رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایمپورٹڈ حکومت میں اب پیٹرول کے اوپر جہاں ساری دنیا یہاں تاکہ امیر ممالک بھی سب سے بھی دے رہے ہیں وہاں پہ ہماری ہماری امپورٹڈ حکومت میں اپنی قوم سے تیل کے اوپر پیٹرول کے اوپر ٹیکس بھی کلیکٹ کرنے کا اور بھی کرنے کا تیس تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ جس طریقے سے گیس کی بجلی کی آٹے کی گھی کی ہر بنیادی اشیاء کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ پتہ نہیں کس کن اصولوں کے تحت چلا رہے ہیں کبھی دو سو پچاس پہ روپیہ لے جاتے ہیں کبھی دو سو بارہ پہ لے آتے ہیں سروع ایک سو بیارتی سے ہوئے سے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معیشت جو ہے وہ کس طرح چلا رہے ہیں کاروبارے زندگی بند ہو گئے سنت بند ہو گئی ایک بہت بڑا ریسیشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ گیا اور یہ وہی معیشت تھی جو چاند ماہ پہلے چھے پیسر تک روک آ رہی تھی سعی تو حماد صاحب یہ بھی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تیہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے میں اس پر آپ سے مزید بھی بات کروں گی اس وقت ماہر معاشیہ مزمیل اسطن صاحب نے جوائن کیا ہے